یا رسول اللہ نبائی لبائی لبائی ہر بندہ ہر بندہ ہو اپن ڈال دوبار جڑے دو میں تلو چال کے بولو آج بولو آج بولو آج بولو یا رسول اللہ میں حاضر اوہ قبلہ تھے بھیک لبائی کہ یا رسول اللہ کہنا بڑا آسان قوم میں لیکن فیضہ بات بھی بھرتی دیکھ لیں جے ہوتے بے کے قبلہ امیر مجاہدین نے ویل چیرہ لے پاپے سالو دس سے آئے نہ سر جھکا کے جیے نہ مو چھپا کے جیے اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمہ چلا کے جیے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی تاج دارے ختم نبوفت انہیو کبھاغ ہو رہا ہے تے میں پھلے پانچ دی چھا سا آجا بھی تاج دارے ختم نبوفت اے مصطفیٰ کی غلامی کا تاج سر پیسہ جا کے بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج دارے ختم نبوفت تاج دارے ختم نبوفت تاج دارے ختم نبوفت سباً بسم اللہ سید یا رسول اللہ والا علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ خاتم nou آپ حباب عزویل حلات و اسلام کے غلام تشریف فرمائے اور جس قسم کا آج دور ہماری نکاحوں کے سامنے اتو لے کے تھلے تک پیسہ 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 شیطان نے نا ابلیس نے بلالی مجلس شورہ اپنی تو اقبال نے اس نظم کا نام بھی یہ رکھا ہے ابلیس کی مجلس شورہ تو اس نے نا اپنے چیلے بٹھائے سامنے تو چیلے انہوں کہنے لگیا کہ نہیں اس دور اجنات انہوں زیادہ زور لاند ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بھی ہر ایک شخص کے پاس گیا ہر ایک مسلمان کے پاس گیا شیخو پورا بھی آیا اللہ اور بھی آیا جیلم بھی آیا کہندہ جی انہوں نے اتنی زور لاند زود کوئی نہیں کہ اب یہ وہ مسلمان باقی نہیں رہے کہ جو اپنا جان اپنا تن من سب کچھ حضور کی عزت پر یہ وارد ہے ٹھیک ہے اور چیلے انہوں کہنے لگیا کہ نہیں نہیں یہ مسلمانوں میں وہ اب دمخم ہے کوئی نہیں ان پر زیادہ منت کرنی کی زود نہیں ہے انہوں نے کہا جی وجہ کیا اس کہا کہ اس کہا کہ ہاں جانتا ہوں کہ یہ امت حاملِ قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دین وہ کہندہ میں سارے علاقے چھان مارے شیخو پورا گیا تھے پھر میں کہوے کیا کوئی ایک ایسا شخص نہ ملا جس کو اے بی سی ڈی نہ آتی ہو جس کو ون ٹو تھری نہ آتی ہو ہر بندہ سائز دے پچھے اور بچے انہوں بستے لو آکے بچوں کے وزن سے بھی بھاری جون سے ہیں وہ بستے ہیں ٹھیک ہے اور وہی مائیں ہیں کہ بچوں کو جب صبح بھیجتی ہیں مدرسوں میں یہ بھی علامت صاحب سے میری ہوئی ہے یہاں کے ملکات جو کہہ رہے تھے کہ آٹھ بچے بچوں نیفذ کی اس مرتبہ اب قرآن کی عظمت اور قرآن کے ساتھ رشتہ کتنا اور سائنس کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا کہ جب صبح آپ اپنے بچے بھیجتے ہیں مدرسے یا مسجد اللہ کے گھر میں قرآن نے ادیس پڑھنے کے لئے یا قرآن حفظ کرنے کے لئے آپ یقین کریں کہ کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو گھر سے مائیں ان کو موہ بھی نہیں دھولا کے بیچتی رات آلی کپڑے نے اوئی جناب اسے طرح اس طرح ٹوٹی کچھر مچھر جناب آئے اور ماں کہن دیئے پتہ ٹوٹیاں نہیں لگیں ہوتھے وضو آ لیاں ادھرے جناب وضو شزو کر کے وہ بچہ آ کے وہ قرآن پڑھتا ہے ماں کہن دی ہے فرکیا ہے کون سا کئی وہ پینٹ پین کے پرنسپل سامنے بیٹھا ہے یہ ہیڈ میسٹرس بیٹھی ہے وہ مولوی تو ہے اللہ کا گھر ہی تو ہے جا جا کے قرآن پڑھا اب وہی بچہ جب واپس آتا ہے اب اس نے آٹھ بجے پہنچنا ہے جناب سکول اے بی سی ڈی کے لئے اب اسی بچے کو ماں پریس کر کے یونیفارم بھی پنائے گی اس کے بوڑ بھی پالش کرے گی اس کو تیار کر کے بستہ پہنا کے اور جناب بستہ پہنا کر اب رکشے میں یا گاڑی میں بٹھا کر اس کو جناب سکول پورے پروٹوکول کے ساتھ بھیجے گی اب بتاؤ کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر اس کے سینے کے اندر اے بی سی ڈی کی محبت آئے گی یا لفلام ایم و یاسین کی محبت آئے گی اقبال کہتا ہے کہ جانتا ہوں ابلیس کہنے لگا کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اور جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری راتوں میں بیدہ بیدہ ہے پیران حرم کیا ستیں ابلیس کہنے لگا ہے تو نکلتے سی ویکتے سی صبح کوئی بھی بندہ آج کا مسلمان تمہیں جاتے ہوئے نظر آئے گا چاہے وہ صبح آٹھ بجے جائے نو بجے جائے دس بجے جائے واپس گھر کا وہ لوٹے ہیں دفتروں ایک بجے دو بجے چار بجے چھ بجے آٹھ بجے کاروباری بندہ کوئی رات گھر واپس آئے محلے میں دس بجے بارہ بجے جانے والوں سے پوچھو آنے والوں سے پوچھو میاں کہاں گئے تھے کہاں سے آئے جانے والے کا بھی جواب ایک آنے والے کا بھی جواب ایک کہ جناب پتہ نہیں کہ وہ تو پیسے کی طلب پر گئے تھے صبح جانے والا بھی پیسے کے لیے شام مڑ آنے والا بھی پیسے کے لیے اے روڑ تو بیکھو گڑیاں آتے بزار سارا کچھ ہے ایک کی چیز دے گرد سارے دنیا بھیری پیسہ 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 کیونکہ ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین لیکن اب پھر اقبال نے کلم اٹھایا ابلیس کی بات کے مقابلے میں اقبال کہتا ہے تنہوں پتہ نہیں اے پیسہ یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں اقبال کہتا ہے کہ آج تو اپنے سینے دندرش کے مصطفیٰ پیدا آج لوگ سانوں کہندے ہیں جی مولوی مولویوں کو کیا پتا لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں آپ لوگ تو جذباتی باتیں کرتے ہیں ایدہ بھی کوئی موڈرن ہوں گے لوگ مولویوں کو کیا پتا ان کو کیا پتا کہ یہ ملک کیسے چلے گا یہ تو جناب باتیں کرتے ہیں ہم نے کہا یاد رکھو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کا دور اے بی سی ڈی یا ون ٹو تھری کا لوگ کہندے ہیں سائنس کا دور ہے ہم نے کہا خدا کی قسم دور کل بھی مصطفیٰ کا تھا دور آج بھی حضور کا ہے اور قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو وہ محمد دربی کے نام کا چلے گا انشاءال جی سرطان سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا سب پا نبیین فرکتو سب پا نبیین فرکتو میرے بابا سنو جی اے بی سی ڈی کا زور بھی سن لیں اے بی سی ڈی اور سائنس کے کرشموں کا دور اور زور بھی سن لیں علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ جب گئے نا انگلستان انگلینڈ جوکے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی انہوں نے کہا جناب یہ تو حضور کی امت کا ایک بہت بڑا مفقر آ گیا اور یہ بہت بڑا ایک ٹائکون ہے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو اسلام کی تجمانی کرتا ہے قرآن کے جونس ہے وہ تفسیر یہ شیروں کے اندر لے کر آتا ہے اور کیا بات ہے انہوں نے کہا جناب بڑا ازول آیا اقبال کی کسی طرح برین واشنگ کر دی جائے اس کا جونس ہے وہ سوفیر کسی طرح اپ ڈیٹ کر دیا جائے اور اس کے خیالات جونس ہیں وہ بھی ذرا سائنسی اور مسلطانہ انداز میں لے آئے جائے جیسے آج کل بھی کوئی مولوی پیر بہت بڑا ہو جائے نا وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں جی چھوڑے جی یہ کس طرح ہو سکتا وہ اپنے بچوں کو آکسفورڈ اور کیمری جو بار کی انیونسٹریوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے حتیٰ کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس کو بھی عزت ملی تو وہ بھی مسئلہ ہے رسول کی وجہ سے ملی اگر اس کو بھی عزت ملی تو وہ مدرسے کی وجہ سے ملی وہ مسجد کے مسئلے کی وجہ سے ملی لیکن وہ کہتا ہے نہیں آج میرے پاس دو چار پیسے آگئے میں جو مولوی بان گیا اور میری مولوی ہے تو میری پیری بڑی ہٹ جو ہوگی ہے پیسے جو میرے پاس ہیں میں نے مدرسے کی دالیں کھائی میں نے مولویوں کی ماریں کھائی میں نے قرآن و مجید جو ہے وہ حفظ کیا تو میں اپنے بچوں کو مار کھانے کے لیے نہیں رکھ سکتا ان دنوں کے نا تو کی ایف سی کھانے ہیں ملڈونٹ کھانے ہیں فاسفوٹ کھان بعد جا کے اے بی سی ڈی پڑھن کسی کے بچے آکسفورٹ میں ہیں اور کسی کے بچے کیمریج میں ہیں لیکن قربان جائیں امیر و مجیدین فرماندہ صلی اللہ ہمارے بڑوں کی قبریں بھی مل پاکستان میں ہی ہیں آپ فرماندہ صلی اللہ اسی بھی پاکستان ہی آپ تو کبھی بار بھی نہیں جاتے تھے آپ کہتے تھے میری قبر بھی پاکستان میں ہوگی اور میری اولادیں جونسی ہیں وہ بھی پاکستان میں ہی رہیں گی تو علامہ اقبال کے اوپر نہ بڑی انہوں نے محنت کی تو جو آپ سنتے رہے ہیں بس پیر صاحب بھی آ رہے ہیں بس انشاءاللہ علامہ اقبال کے اوپر بڑی محنت کی آپ سننے جی سائنس کی قوت کتنی ہے اور سائنس کا زور کتنے ہے انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مجھے نہ پھر ائر بیس میں لے گئے ائر فورس کے وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ائر نیوگیشن سسٹمز ہیں سنو جی تو جو جنہوں نے اٹھ کے جانا ہے آ رہے ہیں پیر صاحبی دری تشریف لے گئے ہیں سنیں کہندہ جی میں نے گورے پھڑ کے لے گئے ائر بیس انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی نیوگیشن سسٹمز ہیں بڑے بڑے جونسیں ہیں وہ ہوائی جہاز ہیں پھر اس کے بعد وہ مجھے نیول بیس میں لے گئے انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ جونسی ہے یہ بہری فوج ہے اور یہ آپ دوزے ہیں جو سمندر کی طاہوں کے نیچے پانی کے نیچے وہ چلتی ہیں نیچے سے جونسی ہیں وہ بار بم برساتی ہیں یہ ہوائی جہاز ہیں اوپر جناب اڑتے ہیں کئی سو رفتار ان کی سپیڈ ہے اوپر سے بم مارتے ہیں زمین سطح آناس کرتے ہیں پھر انہوں نے بڑی بڑی مجھے سائنس کے ٹکنالوجیز دکھائی لیپورٹیز دکھائیں اور کیمیکل رییکشنز دکھائیں کہتے ہیں جب انہوں نے پورا پورا زور لگا دیا انہوں نے ایک بال پر سنو جی حضور کی دین کی پاور کیا کہتے ہیں بڑا زور لگایا انگریزوں نے بڑا زور لگایا سائنس نے پترانے انہوں نے کہا یہ اجاد ہے یہ جہاز ہے یہ لویا اسمان میں ہو رہا وہاں سے بروت نیچے پھینکتا یہ ایٹم بم کی پاور ہے یہ جہاز کی پاور ہے انہوں نے کہا جب سب کچھ انہوں نے مجھے بتا دیا نا پھر پوری دنیا کا سب سے بڑا وہ ایک سائنٹس آگے اور بہت بڑا ایک سائنس کا ایگزیبیشن تھا ایک بہت بڑا ہالت آڈیٹوریم تھا کہتے ہیں سارے کے سارے وہاں موجود تھے کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پوری منت مجھ پہ وہ کر چکے تھے تسلیح کر جانے کے بعد انہوں نے کہا جی اقبال صاحب اب یہ علامہ اقبال صاحب آئیں گے اور یہ روشنی ڈالیں گے سائنس کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ گورے یہ سمجھ رہے تھے کہ اقبال آج آئے گا اور وہ کہے گا نہیں جی واقعی اب تو دور قرآن کا نہیں جی ہاں واقعی اب تو سائنس کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی ہم تنہا آئیسولیٹ ہوگے ہم کس طرح رہ سکتے نہیں جی دور جونس ہے وہ واقعی اب سائنس کے سائنس کے بغیر میڈیکل کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں سنو جی جب اقبال آیا اقبال نے پہلی بات یہ کی امیر امیر مجاہدین فرماندر صاحب آشک وہ نہیں ہوتا جو دو چار کمینوں کے سامنے دنیا داروں کے سامنے لفظ محمد آجائے تو ہاتھوں کے انگوٹھے بھی نہ چومیں پہلی بات جو اقبال نے کی پوری دنیا کے کیمریز میڈیا آوسٹس سامنے تھے اقبال نے کہا سنو مائی نیم اس محمد علامہ اقبال اور میں وہ فقیر ہوں کہ جو راہ مطینہ پاک جاری اس پر جاروں دینے والا ہے خاکرو مطاع جی انہوں نے انگلیش میں اپنا انٹرڈکشن کروایا انٹرڈکشن انہوں نے انگریزی میں کروایا خاکرو کو انگلیش میں کہتے ہیں سویپر انہوں نے کہا ہوا جو انہوں نے کہا ایم علامہ محمد اقبال ایم ایم سویپر آف مسلمت امہ انہوں نے کہا میں تو سویپر ہوں میں تو جمعہ دار ہوں بہت آم نے شروع کا اجازی انہوں نے کہا جناب پلیز کمنٹ آن سائنس اے بی سی ڈی کے اوپر سائنس کے اوپر کوئی کمنٹ تو کریں سائنس ہے کیا آم نے فرمایا کہ کاش آج تو ہڑے پہ ہوتے ہیں وڑے وڑکے ہیں نیوٹن تھا آنسٹین میرے سامنے بیٹھے ہوتے جنہوں نے یہ خود اپنے ہاتھوں سے اجازات کی تو پھر اقبال ان کو بتاتا کہ سائنس کیا ہے اور حضور کے دین کے اندر فرق کیا ہے اقبال کہتا کہ ہوتا اگر وہ مجذوب فرنگ میرے زمانے میں اقبال کہتا کہ کاش اور نیوٹن آنسٹین ہوتا میرے زمانے میں تو اقبال اسے بتاتا کہ مقام کبریہ کیا ہے اور کہنے لگے جناب آپ کسی چیز سے متاثر نہیں کوئی جنگ جہاز نہیں کوئی ٹکنالوجی نہیں کوئی سائنس نہیں کوئی بم بارود نہیں کوئی اٹومک نیوکلئر نیچی نہیں what is مقام کبریہ اقبال نے کہا کہ ہر چیز ہیچ ہے آج بھی سب سے اوپر ہے تو وہ مقام کبریہ اور کہنے لگے جناب مقام کبریہ ہے کیا اس کیا کہ اے بندے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر اسے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا اقبال نے کہا یہ ہے وہ مقام کبریہ جو ہر سائنس سے اوپر ہے اے بی سی ڈی سے اوپر ہے اقبال نے کہا کہ کل بھی پاور جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کے اندر ہی تھی آج بھی پاور ہے تو آج بھی عشق مصطفیٰ کے اندر ہی ہے اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہانے تک و دو میں پناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارہ اقبال کہتا ہے اور یاد رکھو تُسی نچن ٹپا نہ لیں دے پترتے ہے کوئی نہیں اقبال کہتا ہے کہ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارہ اقبال کہتا ہے جہاں تنہوں مولویدی گل نہیں سمجھائی نا چلو خیر ہے نا اقبال کہتا ہے جہاں تنہوں جمعہ پڑھتا ہے مولوید پچھے وہ بھی تجھے جمعہ کی تقریر نہیں سمجھ آتی وہ بھی تیرے اپنے بھیڑے نصیب کم سے کم تنہوں یہ تو دیکھ کہ تنہوں کس ماں کا بیٹا ہے اقبال کہا مولویدہ تنہوں شکل بھی نہیں پسند تقریر بھی نہیں سمجھ آ رہی کم سے کم یہ تو دیکھو کہ آپ کس ماں کے بیٹے ہو کیا تنہوں محمد پتر ہو جو غیر مانموں کے سامنے ہیں جا کے کبھی ڈی چوک نہ چل کبھی جا کے جناب زران پاک پہ وہ ناچیں اقبال کہتا ہے کہ تم اس کے بیٹے ہو کہ جس باپ نے جس شخص نے یتیموں کے جناب نوالے چھین کے اپنے بچوں کو بڑی بڑی کمپنیاں منا دی کیا تم اس باپ کے بیٹے ہو اقبال کہتا ہے نہیں ہم تو اس باپ کے اولاد ہیں کہ جس نے تبتے سورج کے نیچے تبتی دوپیر میں زمین کے اندر حل مارا لیکن اس نے دانا ہمیں اگر کنک کا بھی کھلایا تو وہ بھی حق کھلا لگتا ہے خون پسینے کی کمائیسی انا محمد پتر نہیں کہ جنہوں نے جناب ناچ ناچ کے کیبل ویکھنا لی رنگیلے پیدا کر سکتیے شیخو فواد جیسے بغیر پیدا کر سکتی ہیں وہ کبھی بھی خادم حسین کا خادم پیدا نہیں کر سکتی اقبال کہندہ ہے ہم جن مہوں کے بچے بتاؤ جی حضرت امی آمی رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ آپ چار آپ کے رشتے شہید ہوئے عمر بھی آپ کی زیادہ ہے چار ہی عبد رشتے سن آپ کے والد صاحب آپ کے شہر ایک آپ کا بھائی اور ایک عبد پتر چاروں رشتے جب بہت کم میدان لگا چاروں کو بھلایا اور چاروں کو حضور کی عزت کی پہرداری کے لیے بھیج دیا لیکن یہ تو وہی سمجھ سکے گا نا کہ جس نے حضرت سیدہ کائنات کی تاریخ پڑھی ہو جس کو پتا ہو کہ اسلام کیا ہے حضور کا دین کیا ہے امان ہے کیا عشق مصطفیٰ ہے کیا نچنٹ اپنا لیا تو نہیں نہیں پتا کہ عشق مصطفیٰ کی کیا تاثیر ہے تو آپ نے چاروں رشتے بھیجے باپ پھر آپ کو یہ خبر ملی مدینہ پاک کہ حضور علیہ السلام کے اوپر حملہ ہو گیا آج کی طرح نہیں کہ یہ پتا لگے کیا سی ہم انولا گستاخہ بھاگ گئی اور حضور کی عزت پہ حملہ ہو گیا عقیدہ ختم نبود کی اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈاکہ ڈال گیا جو بندہ شیخ پورا میں لاہور میں جلم میں گجرات میں ایک دن کے لئے دکان کا شٹر بھی نہ بند کر سکے آج وہ لوگ کہتے ہیں ہم حضور کے بڑے غلام بتاؤ وہ کون سا حضور کا غلام اتنے جسم اتنے جوانیاں عشق مصطفیٰ کی ہم سب ضعوے تو کرتے ہر شخص یہ کہتا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول لیکن وہ کون سا حضور کا غلام جو نبی رحمت کے نام پر ایک پچھا بھی نہ کٹوا سکے وہ کون سا حضور کا غلام جو حضور کی عزت کے لئے دو دن دو راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکے وہ کون سا حضور کا غلام جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لئے دکان کا شٹر بھی نہ گرا سکا سنو جی حضور کے غلام جیئے ہیں کہ چاروں رشتے مدان اہت میں گئے خدا کی قسم چاروں شہید ہو گئے صحابی ہیں آپ کو پتہ لگا مدینہ پاک میں اڑتے اڑتے خبر پہنچی کہ کافروں نے بڑی شکت سے حملہ کر دی آقا مولا حضور علیہ السلام کے اوپر حملہ ہو گیا آم مدینہ پاک سے بھاگتی بھی گئی مدان اہت کی طرف کس نیت کے لئے حضور کا دفاع کرنے کے لئے یہ بھی نہ کہا کہ ہم تو صرف نازک ہیں یہ بھی نہ کہا میں تو عورت ہوں میرے پاس تو دفاع کے لئے زرہ اور ڈھال کوئی نہیں اور حملے کے لئے تیر تلوار نیزہ کوئی نہیں بغیر اتھیاروں کے عورت ہو کے دفاع کے لئے بھی کوئی چیز نہیں آپ گئی کیوں حضرت امیر و مجاہدین فرمادہ صلی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلے رہتا ہے تفہت جیسی مدان اہت میں داخل ہوئی صحابہ نے جیسی زیارت کی انہوں نے سمجھا کہ مائی جی کوئی پتہ لا گئی انہوں نے تازیت کی انہوں نے کہا مائی جی آپ کے والد دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے آپ نے آگے سے تاریخی جملہ فرمایا آپ نے فرمایا آگے سے اٹھو مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں آپ نے فرمایا میں تو حضور کیلئے آئی بتاؤ جی دس پتر بھی ہونا تو باپ کی بیٹی کے ساتھ محبت اور بیٹی کی باپ کے ساتھ محبت بڑی اقلاع جواب چیز ہے تو باپ فوت ہو جائے تو بیٹی کو رات کو نیت بھی نہیں آتی رو رو کے الکان نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش تو یہاں عشق مصطفیٰ ہے صحابیہ ہیں عرض کرنے لگی مجھے یہ نہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ حضور کیسے ہیں آگے چلیں پتہ لگا بھائی شہید ہوگی بتائیں حضور کیسے ہیں پھر پتہ لگا شو شہید ہوگی فرمایا یہ بتائیں حضور کیسے ہیں آخر میں اکیلا رشتہ رہا گیا بیٹا بتایا گیا ماجی بیٹے بھی شہید ہوگے عام نے فرمایا مجھے یہ نہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں لبائک 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 یا رسول اللہ نبویر تاجدار ختم نبوفر تاجدار ختم نبوفر تاجدار ختم نبوفر تمامی اب آپ نے شیست و پتہ شیف رکھیں ہمارے سٹیج کا حسن بنے پیرہ طریقہ ترہ ورہ شریعت آل نبی اولاد علی زیگم اسلام پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے دل کے تھاگرائیوں سے خوش آمدید اور زیلی امیر جناب ڈاکٹر شاہد گجر صاحب آپ بھی تشریف لائے دل کے تھاگرائیوں سے خوش آمدید انجینئر محمد توصیف صاحب آپ بھی تشریف لائے تمامی اب آپ کو دل کے تھاگرائیوں سے خوش آمدید ساتھ بسمیلہ جی آیانو تمامی آپ نے شیست و پتہ شیف رکھیں بڑی میربانی جو سائیڈا دا کھلوتے ہیں بڑی میربانی دسیبلن نمزارہ کر دے ہوئے اندر آجو بڑی میربانی آقادہ کمی تھی آقادہ نوکر اندر آجائے پاہویں چودری کھلوت طرف میں کوئی ایسی گل نہیں پچھے جوڑے بندے کھلوتے ہیں بڑی میربانی تھے کہ تشریف لائے کے آجو جیڈا کہندہ کہ میں اپنا آقادہ کمی دے آقادہ نوکر بڑی میربانی پنڈال جی تشریف لائے وہ پنڈال تو اڈوازن سے جائے بڑا سونا بڑی میربانی آجو آجو میرا سونا آجو اندر آجو بڑی میربانی سونا بڑی میرے بڑی میرے بڑی میرے بڑی میرے سونا بڑی میرے بڑی میرے بڑی میرے بڑی میرے بڑی flipped لباب olm لبائی 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 اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ویسے اسید سارے منن آلے بیٹھے ہیں نسبتوں کے ماننے والے بیٹھے ہیں اور بعد جب بھی بنے گی وہ نسبت سے ہی بنے گی تو بتائیں جی کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ ہم سب کے ہماری نسبت ہے لبیک یا رسول اللہ یہ بڑے اکرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کسی کے نصیب میں آئی عمران خان کی غلامی کسی کے نصیب میں آئی جناب نواز اور شباز کی غلامی تو کتنے خوش قسمت ہیں آپ اور میں کہ ہمارے نصیب میں آئی عقا و مولا کے غلامی حضور علیہ السلام کا دین انشاءاللہ ہم نے تخت پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ آپ پوری آپ نے کوشش کرنی ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمہ میں اس لیے نمازی تو یہ بڑے حضرت امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک جملہ اشارت فرماتے تھے خود نہیں دیتا یہ مالکوں کی طرف سے دلوایا جاتا ہے آپ فرماندہ سے نقید ہے ختم نبود کو پہ پیرا یہ بندہ خود نہیں دیتا یہ بھی برگاہ رسالت سے جس کا انتخاب ہوتا ہے وہی حضور کی عقید ہے ختم نبود کو پہ پیرا دیتا ہے وہی حضور کی عزت ناموز کی اوپر جونس ہے وہ پیرا دیتا ہے تو یہ تو بڑے کرم کی ہیں فیصلے بتائیں جی پانچویں گریڈ کے کانسٹیبل تھے ممتاز قادری صاحب چونکہ میں خود رہا ہوں پولیس میں اس لیے مجھے پتا ہے کہ جو کانسٹیبل ہے اس کی کتنی ایک ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اس وقت ممتاز حسین قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی زیادہ سے زیادہ پانچویں گریڈ میں کانسٹیبل تھے آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ کی تنخواہ تھی نہ پیئے اس وقت وہ آپ کی پندرہ ہزار روپے تھی بہت بھی کھلی بھی تنخواہ لاؤ تھے پندرہ ہزار روپے اور محلے میں لوگ بھی نہیں جانتے تھے اور پھر آپ یہ بتائیں کہ جس طرح ممتاز قادری صاحب نے شیطان تاثیر کا سینہ گولیوں سے چھلنی کیا گستاف پنجاب کو واصل جھنم کیا تو کیا آپ کے اوپر ہیٹ کانسٹیبل نہیں تھے وہ بھی تھے اور تھانے دار بھی تھے پھر اوپر ڈی ایس پی پھر ایس پی پھر ڈی پی او پھر ایس پی پھر ڈی ای جی پھر ایڈیز پھر آئی جیز اور فوج میں آج ہو تو نیچے جناب لفٹین سے چلو لفٹین پھر کیپٹن پھر میجر پھر لفٹین کرنا پھر کرنا پھر بریگیڈیر پھر میجر جنر پھر لفٹین جنر پھر کور کمانڈر پھر جنر یہ سارے تو موجود تھے ڈی پی او تھے سی پی او تھے سی سی پی او آئی جی کمیشنر اور جناب ڈی سی او یہ سارے موجود تھے لیکن بتاؤ یہ بڑے اس سے بڑے لوگ جتنے یہ موجود تھے کرسیوں پہ بیٹھنے والے یہ سوچتے ہی رہے گے پانچوے گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز بازی لے گیا بلکل اسی طرح اور بڑی بڑی مسندوں والے اور بڑے بڑے تاج والے بڑے بڑے تخت والے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے وہ سوچتے ہی رہے گے ویلچے پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گے کہ نہیں لے گے اس لیے ہم اس لیے آئے نہیں کہ کسی کا نظام لینے کے لیے ہم آئے نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے ہم اس لیے نہیں آئے کسی جا کے جناب چھتکے اور چھوکوں کے میچ دیکھیں اور جناب وہ جناب چھتکوں اور چھوکوں کے وہ بلیک کارڈ جو سائن بورڈز ہاتھ میں اٹھا لیں اقبال کہتا ہے سوچا ہے مرد مسلمان کبھی تُو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشی جگردار اقبال کہتا ہے چکے چھوکے نہیں ہے سوچتے صحیح کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ فولاد کی شمشی تلوار جو حضور کے دین کے لیے اٹھتے تھی اور جس نے کافروں کے سارتاب سے جدا کیے چھتی لاکھ مربع میل پہ حضور کے نام کے چھنڈے لے راکھ راکھ دیے کہ کبھی سونے سے پہلے تُو نے زندگی میں سوچا کہ کیا چیز تھی فولاد کی شمشی جگردار اور اس بیعت کا یہ مصرہ اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں تو ہیٹ کے اثرار اور کبھی میں یہ تلوار پہ آ جائے تو مومن یا خالد جابا جا ہے ترے قرار اکبال کہتا ہے کہ اے مسلمان صحیح شمشی تھا دنیا میں تُو اکبال کہتا ہے چوک و چھکوں اللہ تُو نہیں سی تم تو تلوار اٹھانے والے تھے اکبال کہتا ہے کہ اے مسلمان صحیح شمشی تھا دنیا میں تُو اور موزن تھا تیری رگوں میں ہمیت کا لہو اکبال کہتا ہے کہ تیری رگوں کے اندر بھی غیرت اور ہمیت کا لہو بھاگ رہا تھا اور تیری غیرت کا تقاضہ ہے کہ اٹھ اور بیدار ہو ہونٹوں پر اللہ ہوت پر اور ہاتھوں میں پھر تلوار اکبال کہتا ہے کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے لیکن یہاں ہوا کیا بس میں بات سمیٹ رہو عزت ہمارے تشریف فرمائیں آج دکھ کے ساتھ اکبال کہتا ہے کہ رہ گئی رسم میں ازان روح بلالی نہ رہی یہ ازان کون سی رسم ہے الواز تو وہی ہے ازان تو وہی ہے اب فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اور مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اصاف اجازی نہ رہے اکبال کہتا ہے کہ زم یہ ہوا کہ ہم سب نے سوک اور بوروسی ریاض سے بے برد ہم مسلمان تو ہیں لیکن ڈیٹھ سو کروڑ سے زائد مسلمان دنیا کے نقشے میں موجود ہیں اور اس وقت ایک انچ بھی پوری دنیا میں زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاظ ہو ایک انچ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر قرآن کے قانون کا نفاظ ہو تو جو کیوں کہ آج آزان بھی مسلمان کے لیے ایک رسم ٹھیری آج ہم نے دکھ کے ساتھ قرآن مجید کو بھی اپنے لیے رسم کی حد تک اپنا لیا قرآن مجید آپ دیکھیں کہ آج اس کے ساتھ رشتہ ہمارا فقت اتنا ہے کہ ماں باپ دنیا سے فوت ہوگے قرآن مجید نکالیں اور تلاوت کر کے سال صاحب کو والا کار ہے سال کر دیا جائے یا بچی کی رخصتی ہے اس کے سر کے بسایا کر دیا جائے اگر اسی شخص سے پوچھا جائے آپ کو زندگی میں ہر چیز کے لیے تو ٹائم مجیسر وقت آیا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر ہے کیا دکھ کی بات بہت کم ایسے لوگ ملیں گے ویسے تو قرآن مجید کی تفسیر جو ہے ان کی جلدیں آٹھ کسی کی دس کسی کی ساتھ کتنی ہیں تو وہ بھی بڑے کم لوگ ہیں لیکن اگر اتنا بھی کسی سے پوچھا جائے کہ بتائیں جی اور ہم سے لے کر وہ ناس تک قرآن مجید کا کبھی زندگی میں ایک بد ترجمہ بھی پڑا تو ایسے بھی بہت کم لوگ ہیں تو اقبال کہتا ہے کہ آج ہم نے اے بی سی ڈی ون ٹو تھری سے رشتہ ہم نے جوڑ لیا قرآن مجید سے رشتہ جو ان سے ہے وہ آج ہم نے توڑ دیا قرآن مجید بھی ہمارے لیے جونس ہے وہ رسم ٹھہرا آگے اور جو نماز ہے اس کو بھی ہم نے رسم بنا لیا وہ کس طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے عید کی نماز آپ نے ادا کی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ عید کی نماز کی استماعہ کے اندر کیا حالت تھی کہ صفوں کے اندر جگہ نہیں تھی اندروں بھی بار فلک بار سے بھی بار اوپر سے بھی مسجد جونس ہے وہ بھری بھی ہے اور لوگ جو جمعہ بھی نہیں پڑھنے آتے آج وہ بھی نہ دھو کے صاف سترے ہو کے نیک کپڑے پہن کے پرفیوم سینڈز ہو جناب اپتہ لگا کے وہ مساجد میں آ رہے ہیں کیوں وہ تو گھر والے بھی اور محلے والے بھی تانہ دیتے ہیں جناب تو جمعہ بھی نہیں پڑھیا جا کے دو نماز اندر پڑھ لیں اب وہ رسم نماز کو ہم نے بنا لیا حتیٰ کہ عید کی جو نماز ہے وہ فرض نہیں ہے فرض وہ تھی جو اس سے تین گھنٹے پہلے جماعت ہوئی فجر کی جس میں دو بندے بھی نہیں تھے یہ تو واجب ہے نا اب عید کا استماع ہوا اس کے چار گھنٹے کے بعد زہر کی نماز ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں وہی مسجد جو بھری پڑی ہے اس میں چار گھنٹے کے بعد پانچ گھنٹے کے بعد زہر کی نماز ہے تو اس وقت بھی صفوں میں کھڑے ہونے کے لیے بندے کھول ہیں مولوی صاحب بچہرے اکیلے کھڑے ہیں کسی نے سسرال جانا ہے کسی نے میٹی سیمیاں کسی نے ساسم اسلام کرنا ہے اور مسجد کی صفیں جونسی ہیں وہ خالی ہیں تو آج جب ہم نے ساری چیزوں کو اپنے جونس ہے وہ ایزا رسم بنا لیا تو آج ان رسمی چیزوں سے نکلیں امیر و مجاہدین فرمان درستان جب مننا ہے نہ پھر انہیں واہ حضور اگر چلنا ہے تو پھر انہیں واہ چلو پھر یہ نہیں ہے جی اس نے کیا کہہ دیا اس نے کیا کہہ دیا تو انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب حضور کا دن تک پر آنے لگائیں حضور کے بیست کا مقصد ختم ہے آقا و مولا حضور لحظ خدا کی قسم یہ جہان اس وقت تک فران نہیں ہو سکتے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جس وقت تک دنیا کے ایک ایک ذرے کے اوپر حضور کے دین کا غالب نہ ہو جائے جس وقت تک کہ نظام مصطفی